بیرسٹر صلاح الدین ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کریں گے جو عدلیہ کے لیے چیلنجز ہیں اور آج دو پیٹیشنز اور فائل ہوئی ہیں ایک پیٹیشن فائل کی ہے سردار اختر منگل صاحب نے جن کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی کے وہ سربراہ ہے اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے فہمیدہ میردہ جو سابق سپیکر قومی اسمبلی اور ان کا تعلق سندھ سے ہے اور محسن داور جو ایمینے ہیں اور ان کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے اور مصطفیٰ نواز کوکر جنہوں نے الیکشن لڑا تھا اسلامباز سے لیکن ظاہر وہ پنجاب سے ہیں تو تمام جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کی طرف سے ایک ایک ریپریزنٹیو نے یہ پیٹیشن فائل کیا چھبیسویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ پہ اور اس کے وکیل ہیں بریستر صلاح الدین صاحب لیکن بریستر صلاح الدین صاحب نے خود بھی ایک پیٹیشن الگ سے بھی فائل کیا چھبیسویں ترمیم کے خلاف اور پریکٹیس انڈ پرسیجر ایک کے خلاف ان سے بات کریں گے بریستر صاحب السلام علیکم والیکم والسلام آپ آج دو پیٹیشن دور آگئیں جس میں ایک میں آپ وکیل ہیں ایک آپ نے خود فائل کی ہے تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور اس دن ہم نے دیکھا کہ جو پہلے پیٹیشن فائل ہوئی ہیں وکیلوں نے باہر نکل کے بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشن کانسل کا بھی اجلاس ہوا اور جوڈیشن کمیشن کا بھی اجلاس ہو گیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہوا ہمیں جو اطلاعات آئی ہیں آف تا ریکارڈ کہ تمام ججز ایک دوسرے سے سمائل بھی ایکسچینج کر رہے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو بھی سمائل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی مسئلہ ہے چھبیس تنویم سے کسی کو سوائے وکلا کے چند وکلا کے اور چند سیاست دانوں کو کیا یہ ہماری آپزرویشن درست ہے دیکھیں میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ ججز کے جتنے بھی آئیڈیولوجیکل اگر ڈیفرنسز ہوں بھی یا کسی قانونی معاملے میں آپس میں اختلاف ہوں بھی مگر جو ان کا پرسنل بہیوئر ہے وہ کرٹیس ہونا چاہیے آپ پروفیشنل کولیگز ہیں اور جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ججز کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بڑی تلخ پاتے ہوئیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ سپریم کورٹ کے لیے اچھی چیز ہے یا کسی بھی عدالت کے لیے پروفیشنل کرٹیسی ایک طرف مگر جب کوئی مقدمہ آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کو اپنے ضمیر کے مطابق جو آپ کی آئینی رائے ہوتی ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی دینی چاہیے بھی ہے دینی پڑتی بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا ان چیزوں سے یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں اچھا لیکن آپ نے جو کہا ابھی کہ ماضی میں بہت تلخ باتیں کی ہیں اور ہم نے بھی سنی ہے شرم بھی آئی اس پہ لوگوں نے اترازات بھی کیے اور یہ بھی کہا کہ بچوں کی طرح لڑے ہیں سپریم کورٹ کے جیجز تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان جیجز نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے اور آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا یہ لل بیفور دا سٹروم ہے یہ خاموشی جو ہے کسی بڑے طوفان کا پیش خائمہ تو نہیں ہوگی دیکھیں میری ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے اور نیچرلی جیجز بھی اپنی ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں جیجز کی آپس میں سنائپے کی وجہ سے سپریم کورٹ کی ساخت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ریکٹیفائے کریں تو بڑی اچھی بات ہے مگر جہاں تک جو بھی اب جو آئینی درخواستیں ہیں ان پہ کیا رخ لینا ہے میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی کانسٹیوشنل رسپونسیبیلیٹی کو مدنظر رکھ کے آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے درخواست دی ہے دو درخواستیں آج ہوئی ہیں پہلے بھی آ چکی ہیں اور ہم دیکھ چھبیسویں ترمیم کے خلاف جسٹس یہیہ فریدی صاحب نے حلف اٹھایا ہے اس آئین پہ جس کا حصہ ہے چھبیسویں ترمیم اس صورت میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ ابھی بھی یہ پیٹیشن سننے کے لیے لگا سکتے ہیں یا چھبیس ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اگر کر دیا گیا تو اس صورتحال میں جسٹس یہیہ فریدی کا جو چیف جسٹس بنے ہیں اور ان کا جو حلف ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی دیکھیں جو ویسے ماضی میں ایسے جد ساہبان رہے ہیں جنہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جن سے ان کا اپنا جو سٹیٹس اور اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی نلفائے ہوا ہے ایک مثال اس کی جسٹس سرمت جلال عثمانی کی پائی جاتی ہے سرمت جلال عثمانی صاحب کی پائی جاتی ہے کہ جب آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار سات دو ہزار آٹھ میں جب پی سی او آیا اور ڈوگر صاحب چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے تو انہوں نے ججز کو پھر اپوائنٹ کیا سرمت عثمانی صاحب کو جو ہائی کورٹ کے ججز تھے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا پی سی او کے تحت ان کو پھر ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کیا اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا جس میں انہوں نے کہا کہ دوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ نلیٹی تھی اور ان کی تمام تر اپوائنٹمنٹ بھی نلیٹی تھی تو وہ جو ججزمنٹ تھی سرمت عثمانی صاحب نے بطور اس وقت سپریم کورٹ میں فائز تھے تو انہوں نے وہ ججزمنٹ سائن کی اور اس ججزمنٹ کے سائن کرتے ساتھ ہی he was then taken back to the high court پھر وہ بعد میں ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس بنے اور پھر بعد میں اپنے کورٹ میں سپریم کورٹ میں آئیں تو ہمارے پاس ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ججز نے ایسے ججمنٹ پاس کی ہیں جس سے ان کے اپنے سٹیٹس پہ افیکٹ ہوتا ہے تو آپ نے مثال تو ایک دی ایک مثال ہمارے پورے چھہتر سال میں سے نکلی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو پوٹیشنرز ہیں جتنے بھی دائرہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چھبیس بھی ترمیم اڑا دی جائے تو کیا یہ ڈریم ہے یا پائپ ڈریم ہے دیکھیں میری رائے میں تو جو لیگل چیلنج ہے وہ بہت سٹرونگ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے خود اپنا فل کورٹ نے پہلے ہی فیصلہ دیا ہوا ہے راولپنڈی ڈسٹرک بار اسوسییشن میں اور اس سے پہلے کافی ججمنٹس ہیں محمود خان اچگزائی کی کیس میں بھی اس قسم کی اوبزیویشنز ہیں بینظیر بھٹو کی کیس میں بھی اس قسم کی اوبزیویشنز ہیں مگر فائنلی راولپنڈی ڈسٹرک بار اسوسییشن میں سترہ میں سے تیرہ ججز نے اوریڈی یہ ہولڈ کیا ہے کہ آئین کی کچھ ایسے فیچرز ہیں جس میں عدلیہ کی ازادی شامل ہے جو کہ پارلیمنٹ اپنی امنڈیٹری پاورز میں اس قسم اپنی ترامیمی پاورز میں وہ اس قسم کی ترامیم کر نہیں سکتی ترمیم کر نہیں سکتی چونکہ جو امنڈیٹری پاورز ہیں وہ خود لیمیٹیڈ ہیں آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی جو بیسک شکل ہے چاہے وہ پارلیمنٹی ڈیموکریسی کے صورت میں ہو یا فیڈرلزم کے صورت میں ہو یا عدلیہ کی ازادی کے صورت میں ہو ایسی چیزوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے باقی مشینری پرویزنز اور دیگر بنیادی حقوق میں اضافہ کرنا وغیرہ وہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو سپریم کورٹ کی بڑی کلیر اس پہ ججمنٹ ہے اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں چھبیس ترمیم کے تحت یہ عدلیہ کی ازادی متاثر کرتی ہیں یا نہیں اگر کرتی ہیں تو اس ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن ہونا پڑے گا تو یہ فیصلہ آئینی بنچ کرے گا جی اس میں ہم نے جو درخواست دی ہے وہ سپیسیفکلی یہ دی ہے کہ اس کو فل کوٹ سنا جائے اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو کریشن ہے اس لیجسلیٹیو انسٹرومنٹ کی وہ خود اپنے ہی جس چیز کی بنیاد پہ وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو اگزیمن نہیں کر سکتے میں مثال دیتا ہوں فرض کریں اگر ایک آئین آئین میں ترمیم آتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریویو کی تمام تر جو پاور ہے وہ ہم ڈپٹی کمیشنر کو دے رہے ہیں یا ہم کسی ملیٹری ٹرائبیونل کو دے رہے ہیں جب اس کا جائزہ لیا جائے گا تو وہ ڈپٹی کمیشنر بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ آیا یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے متصادم ہے یا نہیں جو اس وقت کا موجودہ جوڈیشل سٹرکچر ہوگا جوڈیشل ہیراکی ہوگی وہ ہی اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی اور اس طرح سے ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں آپ کو پتہ جی آپ کو پتہ ہے ملٹری ڈکٹیٹرز نے جوڈیشل ریویو کی پاورز لینے کی کوشش کی ایون جو ان زیاء الحق صاحب کے اور مشرف صاحب کے دور میں اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ اختیارات سارے لے لیں ہم پھر بھی جوڈیشل ریویو کی پاور رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جج صاحبان کونسٹیوشنل بنچ پہ بیٹھے ہیں وہ خود they cannot be judges in their own cause